اگلے وزیراعظم بلاول ہوں گے یا پھر جو ہے نواز شریف ہوں گے اچھا میرے بھائی کوئی بھی بات جو ہے جب تک آپ کو باقیدہ کوئی فریس کانفرنس ہوگے کوئی اعلان کرے کوئی کہتے کہ جوزباتی ہوگے تو پرسائے چلے گا ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ نے بہت سارے کام کر لیے لیکن عمران خان کو آج تک نوجوانوں کے دل سے آپ نہیں نکال سکے عمران خان آپ کی ذہنوں پر اتنا سوار کیوں تھے چکر کیا ہے ٹک ٹک پہ بھی آپ کے آنے کیوں عمران خان کیا مسئلہ کیا ہے میری بازر پاکستان میں سیاست کرنے کا سب کو اختیار ہے لیکن اس شخص نے جو معاشرے میں ڈیویجن لے کے آیا ہے جو پولوریزیشن لے کے آیا ہے جو نوجوانوں کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہیں جس میں ایڈوکیشن ہونی چاہیے تمیز ہونی چاہیے اخلاق ہونی چاہیے جس طرح بتمیدی طوفان اس نے پیدا کیے جس طرح اپنے ہی اداروں کے خلاف بہیمانہ سادشیں غیر ملکیوں کے ساتھ مل کر عمران خان کرتا رہا جس طریقے سے فورن فنڈنگ کے ذریعے اسرائیل اور بھارت سے پیسے لے کر اپنے ہی ملک میں اپنے اداروں کے خلاف موہے میں چلاتا رہا جس طریقے سے اس شخص نے توشا خانہ کے تحاف بیچے جس طریقے سے اس شخص نے ٹرانسفر پوسٹنگ میں امبار لگا دیئے کہ جی وہ ایک گوکی صاحبہ اور ایک جادو کرنی وہ جس طرح مل کر دکانیں کھولی ہوئی تھی تو یہ سارے ہسٹری ہیں ہم اس پالیسوں کے خلاف ہیں اس کے ذات کے خلاف نہیں ہے لیکن اس شخص کے باوجود بھی جو اس نے نو میگو کیا اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کی پاکستان میں ایکسپٹنس جو ہے پالٹکس میں وہ ان کی ووٹر کو سوچنا چاہیے جس کی حمایت میں بھی اسرائیل بھی کود چکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی صرف اور صرف ایک قانون پرامل کرتی ہے وہ ہے آئین پاکستان وہ ہے کانسٹیٹوشن آف پاکستان تو جو کانسٹیٹوشن میں کہا ہے جو کانسٹیٹوشن میں لکھا ہے اس کو فالو کیا جائے گا کانسٹیٹوشن سے ہٹ کر کوئی بھی فارمولہ جو ہے وہ نہیں آئے گا